اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس اف تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ انیلیسز شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ بی ٹی سی کی اگلے بارہ گھنٹوں میں کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور کیا یہ آپ پر افیکٹ کرے گی یعنی کہ آپ کی انویسمنٹ اگلے بارہ گھنٹوں میں کون سا موڈ اختیار کر سکتی ہے جس کو فالو کر لینے کے بعد آپ اپنی سیل پرچیز کی اگلی حکمت عملی آسانی سے تیار کر پاتے ہیں اور جو ہمیں انٹرنیشنل نیوزز محصول ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ مارکٹ پر افیکٹ کرتی ہیں ان کا بھی ہم نے آج آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک خلاصہ شیئر کرنا ہوتا ہے اور آخر میں ویڈیو کے بلکل ہم آپ سے شیئر کیا کرتے ہیں کچھ ایسے کوئنز کے بارے میں ریویوز آپ کو دیتے ہیں جنہیں آپ نے جانے انجانے پہ یا کسی کے کہنے پہ آپ نے بائے کر لیا ہوتا ہے اور آپ اس میں شروع میں جیسے آپ انٹری لیتے ہیں تو لازم آپ فائدے میں ہوتے ہیں لیکن بعد میں آپ کا وہ سارا فائدہ لوس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنے اس میں سے نکلنا کیسے ہے تو دوستو ان کے بارے میں انس پوائنٹ کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں جا کے ریویو دیں گے اس سے پہلے کہ ہم چلیں مارکٹ کی طرف اور اگلے بارہ گھنٹوں کی صورتحال کیا ہوگی آپ سے شیئر کریں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائی چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن اور آل کے بٹن کو کلک کر دینا ہے تاکہ آپ فوری طور پر نوٹفیکشن حاصل کر کے مارکٹ کی ہر اپ ڈیٹ فوری طور پر حاصل کر سکیں تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا روح اکتیار کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے دا گلوبل کرپٹو مارکٹ کے اپ کی جو اس وقت ہمیں 1.60 ٹریلین ڈالر پر دیکھنے کو مل رہی ہے جو کل 1.65 ٹریلین پر تھی یعنی کہ کمپیریزن کریں ہم اس کا کل سے تو اس میں پانچ بلین ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور ڈکریز اوور دا لاس ڈے تقریباً چار پرسنٹ ہونے کو تیار بیٹھا ہے جو ہمیں کل کی نسبت بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ٹوڈے کرپٹوکرنسی پرائزز جو ہیں وہ کیپ کے اکارڈنگ شیئر کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی ڈومیننس میں ایک مرتبہ پھر سے ون پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی جو سرمایہ کاری ہے وہ جلدی سے کن کوئنز کی طرف آ رہی ہے اب بینہ ٹائم ویسٹ کے آگے بڑھتے ہیں بیٹھ کوئن کے پرائز کی بات کریں تو اس وقت ہمیں یہ پینتیس ہزار ڈالر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس نے کل چونتیس ہزار پانچ سو تک کا لوہ لگایا اور بہت زیادہ امید تھی کہ یہ تیتیس ہزار پانچ سو تک بھی جا سکتا ہے اس کا جو اب اگلا جو لا عمل ہوگا کیا یہ اپنی اگلی حکمت عملی اختیار کرے گا اس کا ذکر ہم اگلے بارہ گھنٹوں کی جو بھی صورتحال ہم نے اس کی جائزہ لینا ہے وہ کینڈل ویو پر جا کر ہم آپ سے شیئر کریں گے جس سے آپ آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں اب بات کر لیتے ہیں ٹائم ویسٹ کی ہے ایتھیریم کے اوپر ایتھیریم کی قیمت میں تقریبا ایک سو بیس ڈالر کی کل سنڈے سے لے کے آج کے دن تک کمی ہو چکی ہے بی این بی میں ہمیں تیس ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کارڈ اینو جو کل امپروو کر چکا تھا ون پوائنٹ ٹین سنٹ پہ تھا آج وہ بھی لوس میں جا رہا ہے اگر ہم مارکٹ کی بات کریں تو ایک چیز اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کچھ کوائنز میں ہمیں اب گرین سیگنلز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ لاسٹ تین دنوں سے ایسا کہیں پہ بھی نہیں تھا ساری مارکٹ جو تھی وہ نقصان کا شکار دکھائی دیتی تھی ایکس ایر پی کی بات کرتے ہیں تو ایکس ایر پی جو کہ موسٹ سٹیبل کوائن میں سے ایک کوائن ہے وہ بھی ففٹین نائن سنٹ پہ آ چکا ہے سولانہ کی بات کریں تو وہ پچھلے آٹھ مہینے کی سب سے لو ترین لیول پہ آ چکا ہے لیکن جب میں نے کل آپ سے ون ڈے یا آرلی ٹریڈ کی بات کی تو اس کے لیے یہ بہت ہی سازگار کوائن رہا کیونکہ اس نے آٹھ بار ایٹی سکس سے ون زیرو ٹو تک کا ہائی لگایا اور جن لوگوں نے میرے بتائے ہوئے میکنیزم کو فالو کیا انہوں نے سولانہ سے کل اچھی خاصی انہی کی جس کا تذکرہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈوج کوائن کی حبروں میں رہنے والا سب سے بڑا کوائن وہ تیرہ سنٹ پہ تقریباً کمپلیٹلی سو چکا ہے کوئی امیس میں کمی یا بیشی دیکھنے کو نہیں ملی پول کا ڈوٹ اپنی آدھی سے زیادہ جو ہے پاور کھو چکا ہے یہاں پر ایویکس جو نائنٹی فائیو پہ کھڑا تھا آج ایک مرتبہ پھر سے ففٹی نائن پہ آ چکا ہے اب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ایتھیریم اور بٹکوائن کے بارے میں کینڈل چارٹ پر جا کر آنے والے اگلے بارہ گھنٹے ڈسکس کرنے کے کس کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھے گا اس سے پہلے میں آپ کا بتاتا چلوں کہ شبا انہوں نے انتہائی لو لگا دیا فور زیرو ففٹین کا اور اس نے ریکاور کیا فور زیرو ٹوینٹی کا بات کرتے ہیں پولیگون میٹی کی جو آپ کو لانگ ٹرم شورٹ ٹرم دونوں میں فائدہ دیتا ہے آج آپ کو ون پوائنٹ فورٹی ٹو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو لہٰذا مارکٹ کی صورتحال کچھ ہمیں بہتر دکھائی نہیں دے رہی مائی فیورٹ کوئن آلویز کوسمو وہ اکتیس ڈالر پہ ہے چین لنک اپنی آدھی قیمت کھو چکا ہے اور یونی سویب جو کبھی ایسے کہیں ٹین ڈالر پہ دکھائی نہیں دیا تھا آج ٹین ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے بیٹھ کوئن کے کینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کا جو لاسٹ بائیس سے تئیس گھنٹوں کا چارٹ ہے کیس نے فلیکچویشن کی اور اس میں اگر آپ نے ارننگ نہیں کی آپ فلیکچویشن میں پینک کا شکار رہے تو یقیناً آپ نے غلطی کی اور اگر آپ میں اتنی کیپیبیلٹی نہیں تھی تو مارکٹ کو یوز کرنے کی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لہٰذا دو ہزار ڈالر تک بیٹھ کوئن نے کل ٹریڈ دی یعنی کہ چونتیس ہزار ساتھ سو چونہسی کا لو لگایا اور ہائی کی بات کریں تو چھتیس ہزار چار سو تیتیس تک کا ہائی بھی لگا کر مارکٹ نے ریکور کیا تو دوستو مزید آپ کا بارہ گھنٹوں کا اگلا ویجن کلیر کرنے کے لیے اب میں آپ کو کینڈل چارٹ پر لے کر چلتا ہوں جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب اس کی اگلی مومنٹ ہمارے لیے ٹریڈ لینے کے لیے کیسی رہے گی تو دوستو بیٹھ کوئن کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کرسٹل کلیر یاد ہونا چاہیے کہ کل جب ہم یہاں پر تھے اس ایریا میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اگلی گرین کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اور بننی بھی چاہیے ورنہ مارکٹ تیتیس ہزار پانچ سو تک جا سکتی ہے تو دوستو بلاہر وہی ہوا کہ ایک گرین کینڈل بنی لیکن اس میں طاقت ہی نہیں تھی وہ بہت زیادہ دیر تک وہاں پر قائم نہیں رہ سکی مارکٹ نے چھتیس ہزار چار سو تک کا ہائی لگا کر ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ دنیا سے میسیجز بھی آئے کہ عثمان بھائی آپ نے جو بات گئی تھی اگزیکٹلی وہی ہو رہی ہے آپ ہمیں بتائیں کیا یہ دوبارہ چالیس ہزار پہ جائے گا تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ نہیں اس میں اتنی پاور ہمیں دیکھنے کوئی نہیں مل رہی تو دوستو اب آپ دیکھیں کہ اگلا پھر سے ٹرنڈ وہی چل رہا ہے ہم اس ایریے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہی سے چلتے چلتے اب آگے جانا ہے چاہے اگلے دو مہینے ہو چھے مہینے ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہی پہ گائیڈ کریں گے کیونکہ جو پاسٹ ٹرنڈ ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے بٹکوائن نے ایک نئے سرکل میں انٹری لے لی ہوئی ہے اور وہ انٹری میں آپ کو پچھلے بیس دن سے بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں اسے مت دیکھیں کیونکہ یہاں پر ایک نیا فنکشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب اگر بات کرتے ہیں کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں کیا سکتا ہے تو دوستو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ مجھے مارکٹ تیتیس ہزار یا تیتیزار پانچ سو پہ کسی وقت بھی آتی دکھائی دے سکتی ہے اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ ابھی ہمارے بات کرتے کرتے مارکٹ چونتیزار پانچ سو تیس بلکہ پانچ سو دس تک آ چکی ہے تو لہٰذا مارکٹ کی صورتحال کچھ خاصی بہتر نہیں ہے لیکن اس درمیان ہمیں انتظار ہے کسی ایسی نیوز کا جس سے ہم کبھی بھی مارکٹ کا فائدہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ابھی بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ اس درمیان ابھی بھی مارکٹ دو ہزار ڈالر یا پندرہ سو ڈالر کے درمیان ٹریڈ کرتی رہے گی لو ہوگا تیتیس ہزار پانچ سو کا جب بھی آپ مارکٹ تیتیس ہزار پانچ سو پہ دیکھیں آپ تھوڑی بہت پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور جیسے مارکٹ آپ چھتیس ہزار پہ دیکھیں تو اپنی پوائنس کو سیل کر کے مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اور یہی بہتر ٹائم ہوگا آرلی کوک ٹریڈ کرنے کا اور یہ سبی کے بس کا کام نہیں ہے انہی کے لیے میری ایڈوائز ہے جو کرپٹو مارکٹ کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو آرلی ٹریڈ کرنا جانتے ہیں ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کا اتنا رجان دیکھنے کو نہیں ملتا اب بنا دیر کیے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو ایتھریم کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک مدد کے بعد گرین کینڈل بنتی دکھائی تھی اس میں بھی کوئی اپنی بزاتی خود طور پر کوئی طاقت نہیں تھی کیونکہ بازگات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں بارخواہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کے اگینس چلنے والے کوئن بھی کچھ ہوا کرتے ہیں جیسے کہ میٹا ورس کے کوئنز لاسٹ ڈمپ میں جو دوہزار اکیس میں آیا تھا جب بھی مارکٹ ڈاؤن ہوتی تھی میٹا ورس کے کوئنز آپ کو پروفٹ دیتے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب سینڈ مانا اور ٹی ایل ایم اور جتنے بھی ایسے کوئنز سے میٹا ورس کے ٹاپ ٹین کوئن انہوں نے آپ کو ڈیپ یعنی کہ ڈمپ مارکٹ میں پروفٹ دیا تھا مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ مارکٹ بہت تیزی سے نیچے جا رہی تھی اور میٹا ورس آپ کو ایک نیا ٹرینڈ دے رہا تھا اور آپ اس میں سے گین کر رہے تھے یعنی کہ اسی وقت مانا اور سینڈ نے اپنا آل ٹائم ہائی لگا دیا تھا ایتھیریم کی بات کرتے ہیں تو ایتھیریم بھی کسی وقت دین میں رکھئے گا اگینس دا مارکٹ جا سکتا ہے یعنی کہ بی ٹی سی ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہوگا اور ایتھیریم ہائی پہ جا سکتا ہے اگر آپ نے ایتھیریم بائی کر رکھا ہے ہولڈ رکھئے گا زائع ایتھیریم میں انٹری لے سکتے ہیں شورٹ ٹائم کی یہ آپ کو کبھی بھی دو دھائی سو تین سو ڈالر کا کسی بھی وقت پروفٹ دے سکتا ہے ایک دن میں آپ آسانی سے تین سو سے چار سو ڈالر تک ان کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس کے میکسیمم لو کی تو اسے میں نیکسٹ بارہ گھنٹوں میں اکیس سو ڈالر تک لو لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اگر ایسا پوسیبل ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی نہیں تو ہائی اس کا میکسیمم پچیس سو ڈالر تک ہی آ سکتا ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف جس کا ذکر میں نے آپ سے تھامنیل پہ کر رکھا ہے تو دوستو ہم نے وہ نیوز اوپن کر لی ہے اس سے پہلے کہ میں وہ نیوز آپ سے شیئر کروں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پوری دنیا میں نالائق اور نکمے قسم کے ممالک اپنے ملکوں میں ایک کرپٹو کو بند کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں اور اس کاروبار کا ستیاں ناس کرنا چاہتے ہیں وہاں امریکہ اپنے ملک میں بھڑتی ہوئی انفلیشن کو دیکھ کر کرپٹو کے کاروبار کو لے کر بہت ہی زیادہ اہم فیصلے کرنے جا رہا ہے اور سٹریٹیجی جو ان کی آلریڈی موجود ہے اسے وسیع کرنے جا رہا ہے اس خبر کو میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گا جو ان کا سب سے بڑا بزنس کا چینل ہے بلوم برگ یہ اس کی نیوز ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ افسوس کی بات ہمارے اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو لے کر یہ ہے کہ ہم آج بھی اس کے اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں لیکن ڈیفرنٹ کنٹریز یہ آٹھ گنڈے پہلے کی نیوز ہے ڈیفرنٹ کنٹریز اس کو ریگولیٹ کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیوز کچھ یوں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس ریپورٹلی درافٹنگ کا گورنمنٹ وائیڈ یعنی کہ کرپٹو کو لے کر جو سٹریٹیجی کو وسیع کرنے کا جو پروگرام بنا ہے ہائیلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ تقریباً آپ کو امریکہ کی طرف سے چند ہفتوں میں دیکھنے کو ملے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب امریکہ اپنے اندر اس چیز کو لے کے ریگولیٹ کرے گا اور جو چائنہ ہے جس نے ابھی ریسٹنٹلی مکمل کر لی ہے پبندی کرپٹو کے اوپر لے کر لیکن پھر بھی ایک مزے کی بات دیکھیں آج تک چائنہ اپنے ملک میں مائننگ کو لے کے پروڈکٹ کو بند نہیں کر سکا چائنہ وہ ایک ملک ہے جو دوسری طرف لوگوں کو پہلے تو لوگوں کو ایک ٹیکنالوجی کی طرف لگاتا ہے اور بعد کو اسی کو ہی تھو تھو کرنا چائنہ کی عادت ہے اور انہی کو ہی وہ اپنی پروڈکٹ بیج کر جو ہے اپنا جو ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے اور آج ابھی بھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مائننگ کے جو جتنے بھی کمپیوٹر ہیں جتنی بھی مشینیں ہیں سب سے زیادہ اس میں وسیع فیکٹری اور کاروبار کون کر رہا ہے وہ ہے چائنہ اور دوسری طرف وہ پبندی لگاتا ہے اگر پبندی لگانی ہی ہے تو سب سے پہلے اپنے ملکی انڈیسٹریوں کو بند کرے جہاں پر بیٹھ کے اس وقت مائننگ کی چیزوں کو تیار کر کے لوگوں کو بیچ کے پسایا جا رہا ہے حبر کا خلاصہ کرتے ہیں یعنی کہ دیجیٹل ایسٹس کو لے کر وہاں پر ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اوپر بہت ہی زبردست قانون سازی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فروری کے مہینے میں آپ کو امریکہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ کرپٹو کرنسی کو لے کر خبریں ملنے والی ہیں ڈیریکٹیو بل ڈیٹیل ایکانومی ریگولیٹی یعنی کہ وہ اپنی ایکانومی کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی چیلنز جس جو ان کو آ چکے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کرپٹو کرنسی کو ویریس ایجنسیز کے تھرو مارکٹ میں پوری طرح لانچ کرنے کے لیے یعنی کہ تیار ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی بھی امریکہ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کھل کے لانچ نہیں ہو سکی تو دوستو یہ خبر نیکسٹ منت میں کرپٹو مارکٹ کے اوپر کیا اثر ڈال سکتی ہے اور کہاں جا سکتا ہے بیٹ کوئن اور ڈیفرنٹ کوئنز اور آپ کی انویسمنٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا چلو اس کی مثال دیتا چلو کہ the for example the financial stability oversight council will elevate the possible systematic impact of the digital health another report will determine elect use for کرپٹو کرنسی تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ ایسی چیزیں جو امریکہ کی اکانومی کو فائدہ دیں گی امریکہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتا تو لہٰذا آج سے سات آٹھ دن بعد نہیں تو دس دن بعد فروری کے مہینے میں آپ کرپٹو کی مارکٹ میں ایک بہت بڑا بوم دیکھیں گے انشاءاللہ اور اب بڑھتے ہیں ان کوائنز کی طرف جن کا ریبیو میں آپ کو دوں گا جن کو لے کر کے آپ اکثر پریشان بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مائنڈ بھی سٹیبل نہیں ہوتا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شنجا کوائن کے بارے میں جو ایک فراڈ کوائن ہے چیٹ کوائن ہے شیٹ کوائن ہے اس میں انٹری لینے والے لوگ تقریباً سبھی اس وقت پریشانی کا شکار ہیں اور میں ریبیوز میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے کوائنز لے لیے ہیں تو ان کا اب آپ نے اگلا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے تو ذہن میں رکھیں یہ کوائن اپنی ٹوٹلی تقریباً پاور کھو چکا ہے اس کی کوئی اس وقت کریڈی بلیٹی مارکٹ میں موجود نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس کی قیمت کی تو تقریباً گیارہ سے بارہ زیرو کے اندر یہ آپ کو اس بائے کرنے میں اویلیبل ہے کتن اسے بائے نہ کیجئے گا اگر کوئی شخص آپ کو کہے یہ میم کوئن ہے یہ میم زیر یہ خیج چینچے یہ کوئی کوئن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی قسم کا کوئن نہیں ہے مارکٹ میں ایسے کوئنز آتے ہیں آپ کو چونہ لگا کر نکل جاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے پروجیکٹ سے پریز کریں بات کرتے ہیں اگر اس کے ٹوٹر اکاؤنٹ کی تو وہاں پر اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور مارکٹ سے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد ایسے کوئنز کافی دیر تک سر سے سر جوڑ کے ان کے جو آنرز ہوتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ اب اس سے انٹری کیسے لینے ہیں ریسٹلی یہ ہارڈویٹ پہ بھی لسٹ ہوا تھا اور ان کے لسٹ ہونے پہ پبندی نہیں ہوتی اور ایسے کوئنز اکثر مارکٹ سے اسی بات پر پیسہ اکٹھا کر کے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ نیو لسٹڈ کوئن ہے تو کوشش کریں کہ ایسے کوئنز سے پریز کریں اگر آپ اس کے آپ کے والٹ میں یہ کوئن مجود ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا یہ کوئن والٹ میں ویسے ہی بالکل زیرو ہو چکا ہوگا اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بان رہا ہوگا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ذہن میں رکھئے گا میں کنفرم نہیں بتا رہا کہ یہ آپ کو کوئن مارکٹ کیاپ پہ بھی دیکھنے کو نہ ملے کوشش کیجئے گا اگر یہ اب آپ کے والٹ میں پڑھا تو پڑھا رہنے دیں کبھی اگر اس میں کوئی بوم دیکھنے کو ملا تو شاید آپ کو آپ کے گئے ہوئے پیسے واپس مل جائیں اب بڑھتے ہیں سیکنڈ ون کوئن کی طرف تو دوستو اب بات کرتے ہیں ایم کے ٹی کوئن کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے سرچ بار میں آلڑی لکھ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم کے ٹی کوئن میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اور نام ہے اس کا پوری طرح مارکٹ کیش کوئن ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اس وقت اپنا ڈیٹا ہی کھو چکا ہے جب اسے آپ بھی کوئن مارکٹ کیپ پہ یا کوئن گیکو پہ جا کر سرچ کریں گے تو آپ کو ایک ہی نیوز دیکھنے کو ملے گی کہ جو ڈیٹا ہے وہ ہے انٹریکٹ اب زیادہ تر ایسا کب ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ ایسے کوئن بھی میں آپ سے کیوں شیئر کرتا ہوں پلیز ایسے کوئن جو یہ کوئن آپ کو کسی نہ کسی ایکچینج پہ مل جائے گا اس کیا کہ لگے ہوں گے آٹھ نو دس گیارہ زیرو اور انٹ پہ لکھاؤ گا دو اور آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ یار اسے بائے کر لو تو دوستو ذہن میں رکھئے گا یہ ایمکٹی کوئن جو آپ نے بائے کرنا ہو کبھی کوشش کر لیا کریں کہ ایسے کوئنز کا ٹویٹل پہ جا کر آپ ڈیٹا چیک کریں کہ کیا یہ وہاں پر ایکٹیو ہیں نہیں ہیں تو آپ نے کوئن مارکٹ کیپ میں آ کر دیکھنا ہے کیا ادھر بھی اس کی کوئی ڈیٹا ایویلیبل ہے تو لہٰذا اس کا ڈیٹا ہی کوئی ایویلیبل نہیں ہے آپ بائے کر چکے ہیں آپ پاس چکے ہیں یہ ڈیٹا ہی انٹریکڈ ہے جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ سے شیئر کیا شنجا وہ بھی ایک فراڈ کوئن تھا اب ایمکٹی کی بات کرتی ہیں یہ اس سے بڑا فراڈ کوئن ہے لیکن افسوس کہ یہ آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں لہٰذا یہ کوئن اس کی جس کی میں نے بات کی شنجا کی وہ تو شاید پھر کبھی اپنا سر اٹھا لے یہ زیرو ہو چکے ہیں اس لئے میں اکثر آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیو لسٹڈ کوئن سے تھوڑا سا پریز کریں اب بڑھتے ہیں جلدی سے تیسے کوئن کی طرح تو دوستو لاسٹ میں ہم بات کریں گے ای ال اے کوئن کے بارے میں یعنی کہ الاسٹوس کوئن کے بارے میں پانچ اکتیس میں یہ آپ کو ایویلیبل ہے ہائی اس کا تقریباً بارہ ڈالر کے قریب ہے اور ویب تھری او کا یہ پروجیکٹ ہے بہت ہی اچھا کوئن ہے لیکن ابھی اس میں ہمیں کوئی خاصی بوم دیکھنے کو نہیں مل رہی قطن اس میں انویسٹ مت کیجئے گا لیکن اگر آپ آلریڈی کر چکے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ یہ آنے والے وقتوں میں دے گا لیکن اگر آپ کو کسی نے کہہ رکھا ہے کہ ڈی اے او ڈاؤ یعنی کہ ہیش ٹیگ کیونکہ آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہماری آنے والی ویڈیوز یقیناً اس کے اوپر ہوں گی کیونکہ ویب تھری او کے ساتھ یہ ورڈ جڑ چکا ہے تو اوبیسلی یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پروفٹ دے گا کب اس میں انٹری لینی ہے کیسے انٹر ہونا ہے یہ ہم آپ کو پوری تیاری کے ساتھ بتائیں گے اگر ہم بات کریں ٹویٹر کے اوپر اس کی زیادہ سے زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی دکھائی دے رہی ہے آپ کو ایلا سٹی کے نام سے watch out for the glide finance ballast among the tributes to those building in the lost ecosystem and long term OGS ballast launch on the ella.city on the 24th january this month they are scarce with the 500 available times will be released on the 23rd ella تو ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ذاتی مرضی ہوگی لیکن میں آپ کو کبھی اس میں انٹری ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتا جیسے ہمیں اس کو لے کر کے کوئی نیوز محصول ہوں گی تو میں آپ سے ضرور یہ کوئن شیئر کروں گا یہ کوئن اپنے اندر بہت پرٹینچل رکھتا ہے لیکن مارکٹ کیونکہ downfall کا شکار ہے تو میں نہیں سمجھتا یہ investment کا ڈائم ہے تو دوستو زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں کل نئی نیوز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ